اسلام علیکم کیسے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج نکلے ہیں دوبارہ آپ کا بھائی آپ کو پتہ ہے جب چھٹی کا دن ہوتا ہے تو ضائع جانے نہیں دیتا کہیں نہ کہیں تو نکلنے کا کیڑا ہوتا ہی ہے تو آج پھر نکلے ہم کدھر چرنہ آئی لینڈ دوبارہ تو اس دن تو سین کینسل ہو گیا تھا کیونکہ توفان اوفان کا کوئی سین تھا میں نے بھائی راحت کو دوبارہ پرگرام بنایا ہے تو ابھی رمضان منصور بھائی اور میرے ایک اور بھائی آ رہے ہیں ناشتے واشتے کا پرگرام ہے ناشتے کے بعد پھر ہم نکلیں گے چرنہ آئی لینڈ تو چلو دیکھتے آج تو بھائی میں نکل گیا ہوں ان کو پک کرنے کے لیے ناشتہ دیکھتے ہیں ناشتہ کہاں کرنا ہے ناشتے کا تو پھر سین ہی کچھ اور ہوتا ہے مازہ ہی اپنا ناشتے کا تو بھائی ہن کو پک کر لیا ہے یہ رمضان بھائی ہن کو جانتے ہی ہوں گے وہ منصور بھائی وہ اسد بھائی تو چلو ناشتے بھی ملتے آپ سے تو ناشتے کے لیے ہم آج ہو گیا ہے اب ہم ناشتے کریں گے چلتے چلتے ہیں چورا آئی لینڈ کے لیے ہمارا ناشتہ آ چکے ہی بھائی ناشتہ کرتے ہیں پھر اس کے بارد ملتے ہیں چاہے کھول رنگ لاتی بھائی کیا پی ہوگا چاہے یا کھول رنگ لاتی چاہے 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 میری بھی چاہے کردو یار بھائی ہم نکلنے لگے ناشتہ ہو گیا ہمارا ابھی پیٹرول بھرواں رکھیں 138 روپیز بہت مہنگای ہو گئی بھائی تو بھائی ہم لیاری پہنچ چکے ہیں تو سفر کی دعا پڑھ کے ابھی نکلتے ہیں تو آپ کا بھائی ہر بار کی طرح ہفتہ اتوار کو لازمی لیاری ایکس پیس پیس سلام دیتے ہیں کیوں میرا فیوریٹ روڈ ہے کہ آپ کا بھائی ہفتہ اتوار ہفتہ اتوار لازمی آتا آتا ہے نا جانے کیوں اتر جاتے ہیں دل میں وہ لوگ جن کا قسمت میں کبھی ملا نہیں ہوتا واقعی یار کیا بات لکھی ہے ٹرک پہ آج تو یہاں کوئی نہیں ہے آج تو راستہ کھلا ہے انشاءاللہ اللہ کرے آگے بھی سب کھلا رہے چلتے ہیں ہم چرنہ کے آدھے راستے تک آ چکے ہیں سستہ ہنزہ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے میرے کو راستہ ہے ہاکس بے سے آگے صحیح معلوم نہیں تھا تو بس اتنا پتہ تھا کہ سیدھے ہاتھ پہ مڑنا ہے اور پھر سیدھا جانا ہے تو ابھی راستے میں پولیس والے ملے جو پچھلی بھار بھی ملے تھے تو ان سے پوچھا میں نے تو یہی راستہ انہیں کہا تو آپ بھیو چیک کریں بہنر ہم بہت جلد پہنچنے والے ہیں لازم چائم تو سین آف ہو چکا تھا لیکن اس دفعہ ہم نے بولا کچھ بھی کر کے جانا ہے بھائی آپ کو بتا جب آپ کے بھائی ایک چیز کے پیچھے پڑ جائے تو پھر بھوک کرنی ہے لازمی ہے بیلکل بیلکل پہنچ چکے بیو چاہت کرو پیچھے ہم یہ آئے ہیں سنیری بیچ اس کو کہتے ہیں پہلے ہی یہاں پہ لوگ فشنگ بغیرہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ فشنگ پوائنٹ یہاں لوگ فشنگ کرنے آتے ہیں یہ بھی کافی پیاری جگہ ہے یہ پیراڈائز پوائنٹ سے پانچ جسمنٹ پر آتا ہے موسیقی 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 چرنا آئی لینڈ مبارک ویلیج کا یہ کیا سین اچھا ہے کہ یہاں لائف گارڈ اور لائف سیکیورٹی ہوتی ہے موسیقی چلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے میٹی پیر اندر دبا لیتی ہے دبتی جا رہا ہے اندر پاؤ موسیقی مائی فیوریٹ ڈرنک اسٹین کھول لی ہم نے ابھی موسیقی پانی بہت ٹھنڈا ہے بھائی بہت ٹھنڈا پانی اور یہ آپ لہرے دیکھ سکتے ہیں سمی بھائی فل انجوائے کر رہے ہیں سمی بھائی یہاں بھائی یہاں بھائی بیلنس کنٹرول نہیں ہو رہا یہاں پہ چھوٹی چھوٹی جگہ ہے جگہ کیسی آپ یہ بتاؤ میں لے کر آیا ہوں تم بتاؤ کیسی ہم تو آپ کو کہہ رہے کہ بہت زبردست جگہ اور یقین من امد آئے گیا جگہوں پہ یہ کریپس کا خیال رکھا کرے ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نقصان دے ہوتی ہیں کو ایک شو ایک شکر کرتے ہوئے یہاں پتنگ اڈا رہے ہیں ہم نے بچے سے پتنگ لیے شوڑی در اڈانے کے لیے یہ سمی بھائی کپڑے بھی چینج کر لیا نکلیں پھر ابھی نکلتے ہیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پاؤں ساف کر کے نکلے تو بھئی ہم نے کافی انجائے کر لیا یہاں پہ پتنگ اڑائی پانی میں نہ آیا تو اب ہم نکلتے ہیں اگر آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر دیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لاؤڈ میں اوکے اللہ حافظ